چیرمن بلدی عوصی ریحان حاشمی نے مالی سال دوہزار سترہ اٹھارہ کے لیے سات ارد تنتالیس کروڑ سے زائد کا بجٹ پیش کر دیا کہتے ہیں بجٹ عوامی امونگوں کے ترجمان ثابت ہوگا جس میں کوئی نیا ٹیکس آئید نہیں کیا جائے گا چیرمن بلدی عوصی ریحان حاشمی نے وائس چیرمن سید شاکر علی اور مینسبل کمیشنر اختر علی شیخ اکاؤنٹ آفیسر ہدایت اللہ میمن اور دیگر کے ہمراہ سال دوہزار سترہ اٹھارہ کا بجٹ پیش کیا چیرمن بلدی عوصی کا کہنا تھا کہ بجٹ آداد و شمار کا مجموعہ ہوتا ہے مگر موجودہ بلدی عوصی قیادت کے نظر میں بجٹ ایک ایسی دساویس ہے جس میں اپنی ترجیحات کو سامنے رکھتے ہوئے دلے کے عوام کو بہتر سے بہتر شہری سہولیات کی فراہمی اور اصری تقاضوں کے تحت دسیہ وسائل کے اندر رہتے ہوئے سہولیات فراہم کی جا سکے چیرمن نے امید ظاہر کی کہ بلدی عوصی کا بجٹ دوہزار سترہ اٹھارہ عوامی مونگوں کا ترجمان ثابت ہوگا جس میں کوئی نیا ٹیکس آئید نہیں کیا جائے گا پیش کیا گیا بجٹ کا کل میزانیاں سات ارب تنتالیس کروڑ پچاندوے لاکھ پچپن ہزار مختص کیا گیا ہے اور جس میں دو کروڑ بیاسی لاکھ چار ہزار خساری کا تائین کیا گیا ہے بجٹ میں ترخیات کاموں کے لیے تین ارب نواسی کروڑ چار لاکھ روپے رکھے گئے ہیں اور غیر ترخیات کاموں کے لیے چار ارب سنتیس کروڑ تراسی لاکھ ہیں اس کے علاوہ صحت اور صفائی کے لیے تیس کروڑ تعمیر و مواصلات کے لیے تین تالیس کروڑ برکیات کے لیے اٹھارہ کروڑ پاکس اور پلے گراؤنز کے لیے سولہ کروڑ تبو مولیجیات کے لیے چار کروڑ میوسیپل سویسز کی مد میں ایک کروڑ لائبریریز کے لیے اٹھس لاکھ تعلیمات کے لیے ایک کروڑ پچاس لاکھ روپے رکھے گئے ہیں بجٹ دوہزار سترہ اٹھارہ تمام ارگینی کانسل کے متفقہ رائے سے منظور کیا گیا